نمشکار پرمیتروں سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب جانل ایسٹو تیج پر ہم اپنی سریز میں بات کر رہے ہیں جیم سٹونز کی اور کنیا راشی تک ہم بات کر چکے ہیں آج ہم تلہ سائن کی بات کریں گے اور یہ ہے جیم سٹونز کی جو ریکمنڈیشن ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں فرسٹ آپ کا تلہ لگن ہونا چاہیے اور تلہ راشی دونوں اگر آپ کی راشی کچھ اور ہے تو ہم لگن کو وشیس مانتے ہیں تو اس کو لگن والے لوگ فالو کریں راشی والے نہیں اگر راشی اور لگن سیم ہیں سات نمبر آپ کو کنڈلی دیکھنا آتا ہے اور آپ کا سات نمبر یہاں لکھا ہوا ہے تو لگن کنڈلی میں تو یہ ہے ویڈیو آپ کے لئے ہے جیم سٹونز ہم کون سے پہنے اس کی ہم بات کریں گے اور اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے جیم سٹونز آپ کے لئے لکی رہیں گے آپ کے لکھ بھاو کو کون سا جیم سٹون امپروو کرے گا آپ کے انٹیلیجنس کو کون سا جیم سٹون امپروو کرے گا اور سواستہ لاب کے لئے آپ کا جیم سٹون کون سا ہے اس کی بات کریں گے اور سیکنڈ فیس میں ہم بتائیں گے کہ کون سے جیم سٹون نہیں پہننے چاہیے جو ہمیں ہانی کر سکتے ہیں تو یہ دونوں باتیں ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں کون سا جیم سٹون ہم سب سے پہلے ریکمنٹ کریں گے تلا لگن والوں کے لئے دیکھیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں سات نمبر لکھا ہوا ہے تو آپ کا جو لگنیش ہے لگنیش آپ کا یہاں بنتا ہے شکر اور شکر سب سے ایمپورٹنٹ پلانیٹ بنتا ہے لبرا کے لئے ویسے بھی اگر ہم بات کریں تو لگنیش شکر ہونے کی وجہ سے آپ کے شکر کا آپ کے جیون میں مہت بڑھ جاتا ہے شکر کا جیم سٹون ہے اوپل اور ڈائیمنڈ جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں پہن سکتے ہیں ڈائیمنڈ definitely پریسٹ سٹون ہے تو اگر آپ ڈائیمنڈ افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈائیمنڈ پہنیں اس سے آپ کو سواستہ لاب ہوگا کیونکہ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کنڈلی میں تو ہمارا لگنیش پربل ہونا چاہیے مطلب ہمارا سواستہ اچھا ہونا چاہیے اگر سواستہ اچھا نہیں ہوگا تو لکھ اور انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کا کوئی لاب نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے سواستہ لاب کے لئے اگر آپ بہت آپ کی تینڈنسی ہے جیادہ بیمار ہونے کی جلدی آپ بیمار پڑ جاتے ہیں آپ کو آپ کا سواستہ اچھا نہیں رہتا تو آپ کا سب سے پہلا جیم سٹون بنتا ہے اوپل یا ڈائیمنڈ سیکنڈ جیم سٹون جو میں ریکمنڈ کروں گا وہ نومیش کا ہے یہ ہے ہمارا لکھ بھاؤ بھی مانا جاتا ہے اس کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ نوم ہاؤس نائن تھ ہاؤس یہاں سے ہم انٹی کلوک وائز گنیں گے اور اگر یہاں پہیں گے تین نمبر لکھاو ہے بٹ یہ ہے نومیش کہلائے گا کنڈلی میں تو آپ کا بدھ بنتا ہے کیونکہ یہاں جیمینی تین نمبر راشی ہے تو بدھ آپ کا لکھ بھاؤ کا مالک بنتا ہے اور اگر آپ اس کا پتھر دھارن کرتے ہیں وہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا آپ کو پش ملے گا اس سٹون کو دھارن کرنے سے کیونکہ اس سٹون کی پرپرٹیز ہی کچھ ایسی ہیں ایکشلی کومنیکیشن کا کارک بھی ہے ایک آپ کا لکھ ایمپروو کرے گا دوسرا آپ کی کومنیکیشن ایمپروو کرے گا ایکجیکیوشن آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایمپروو کرے گا ٹراول بھاؤ کا مالک بھی بن جاتا ہے تو یہاں ٹراولنگ بھی ایمپروو کرے گا آپ کو ٹراول سے لاب ملے گا وہیں یہ ٹویلتھ ہاؤس کا لارڈ بھی بنتا ہے اس کی میں بعد میں بات کروں گا کیونکہ ٹویلتھ ہاؤس ہم بنا کرتے ہیں پر میں کیوں آپ کو بودھ کا رتن بول رہا ہوں پنہ پہننے کے لئے یہاں پنہ دھارن کر سکتے ہیں اس کا میں ریزن بتاؤں گا تھرڈ اگر میں بات کروں تو تھرڈ یہ بڑا ایمپورٹنٹ سٹون ہے نیلم آپ پہن سکتے ہیں بلو سفائر اور نیلم یہاں مطلب شنی آپ کے یوگ کارک پلانٹ بنتے ہیں یوگ کارک کا مطلب ہوا ایک فورت ہاؤس کا لارڈ ہے ففت ہاؤس مطلب ایک کیندر کیندر ان چاروں کو بولتے ہیں کیندر کا بھی مالک ہے اور ترکون کا بھی تو یہاں پر نیلم آپ پہن سکتے ہیں اور شنی آپ کے لئے یوگ کارک بن جاتا ہے تو یہاں آپ تین سٹون ہو گئے اس کو ترکون بھی بولتے ہیں ہم تین سٹون سب سے پہلے لگنیش اس کے بعد میں کروں تو نو میش اور یہ پنچ میش ٹرائنگل بن گیا یہ آپ کا یہ تینوں سٹون ہم پہن سکتے ہیں اور جو سٹین ہمیں نہیں پہننے ہیں سب سے پہلے جو میں آپ کو منع کروں گا پکھراج آپ بلکل بھول کر بھی دھارن نہ کریں آپ کو ہانی کروا دے گا اسٹم سے اسٹم ہے آپ کی ہیلتھ رن رپو کے بھاو کا مالک بنتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں رن لینے پر مجبور کر دے گا اگر آپ پکھراج پہنتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ستروں سے کوئی نہ کوئی ہانی کروا دے گا دوسرا جیم سٹون جو میں منع کروں گا یہاں پر آپ کا منگل مارکیش بن جاتا ہے تو ریڈ کورل بھی آپ کو بھول کر بھی نہیں پہننا ہے آپ کو ریڈ کورل بھول کر نہیں پہننا ہے پکھراج بھی بھول کر نہیں پہننا ہے اسٹمیش بھی ہم منع کر دیں پر اسٹمیش کیوں نہیں منع کریں گے کیونکہ لگنیش آپ کا سکر ہے اور اسٹمیش بھی سکر بنتا ہے تو یہاں ہم اس کو اگنور کر دیں گے کیونکہ لگنیش کی وجہ سے اگر یہ اسٹمیش ہوتا اور کسی اور برے بھاو کا مالک ہوتا تو ہم اس کو منا کر دیتے یہاں پر ہم نومیش کا بولا ہے نومیش پہن سکتے ہیں پر نومیش ہی 12th house کا لارڈ بن رہا ہے پر اس کو بھی ہم ہاں بولیں گے کیونکہ نومیش کا جیم سٹون ہم پہن سکتے ہیں اس کو ہم اگنور کر دیں گے اس کا ہم ایویلیشن جرور کریں گے کہ 12th house کی لارڈشپ بھی کہیں نہ کہیں بودھ کے پاس ہے پر ہم اس کو ایویلیش کریں گے کہ آپ کو پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے it is very important تو بودھ کی پلیسمنٹ اور نومانش میں ستھی بتاتی ہے کہ آپ کو یہ ہے جیم سٹون پہننا ہے کی نہیں لگنیش پنچمیش اور نومیش یہ ہمیشہ ہی آپ کو صبح فل دینے والے ہوتے ہیں پر جو بھی آپ جیم سٹون پہننا چاہتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ جوتیش پرامرس جرور لیں بینا جوتیش پرامرس کے سٹونس نہیں پہننے چاہیے کیونکہ ان کی بھی ایک پروپرٹی ہے اور جب یہ بوڈی سے ٹچ میں آتے ہیں تو ایکشلی ہمارے بیسکلی اورا پر کام کرتے ہیں تو جب یہ ہمارے اورا پر کام کرتے ہیں ہمارے وچاروں میں ٹرانسفورمیشن ہوتا ہے اور ہمارے ڈیسیزن ایمپروو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اچیبمنٹس آگے اپنی لائف میں ہم اپنے مائل سٹونس اچیو کر پاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تلہ لگن والے جاتک کون سے جیم سٹونس فالو کریں کون سے جیم سٹونس پہنیں اور کون سے جیم سٹونس نہیں پہنیں آپ اس کا لاب اٹھائیں ویڈیو کو شیئر کریں آگے بھی اور بھی جاتک اس کا تاکہ لاب اٹھا سکیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آج کیلئے اتنا ہی نمشکار